اسلام علیکم دوستو آج 14 جون 2018 اور جمعے رات کا دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیچ سٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ جو کہ آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلٹن لے کر حاضر ہے آج کے اس نیوز بلٹن کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جو کہ آپ کو سعودی عرب کے حالات و واقعات سے آگاہی دیں گی اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں عمرے پر آنے والے قطریوں کا تانتہ بند گیا جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ پر قطر کے موتمرین کی آمد کا تانتہ بند گیا سعودی عرب کے مطلقہ حکام نے انہیں تمام مطلوبہ سہولتیں فرام کی جدہ ائرپورٹ انتظامیاں قطری موتمرین کو مسلسل خوشامدید کہہ رہی ہے قطری حکام کے وہ دعوے کہ سعودی حکومت قطری عوام کو عمرے کی آدائیگی سے روک رہی ہے عملی طور پر غلط ثابت ہو گئے سعودی عرب تمام مسلموں عرب ممالک کے موتمرین کو جن میں قطری بھی شامل ہیں مطلوبہ خدمات ادا کرنے میں کبھی بھی پسو پیج سے کام نہیں لیتا اہل قطر کو انتہائی محبت اور الفت کے ساتھ خوشامدید کہا جا رہا ہے سامان کی منتقلی کے نئے اجازتنامے آزی طور پر موقوف پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے سامان کی منتقلی اور رینٹ اے کار کے نئے اجازتنامے آرزی طور پر موطل کر دیے پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے واضح کیا کہ اس حوالے سے نئے قائد زابطیں جاری کیے جا رہے ہیں پابندی آرزی ہے موجودہ اجازتناموں میں تو اسی مقررات طریقہ کار کے مطابق کرائی جا سکتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں الڈائر میں درانداز گرفتار شراب زبد مشرقی جزان کی الڈائر کمشنری میں سیکیورٹی ایل کاروں نے ایک ہفتے کے دوران سیکڑوں درانداز گرفتار کر کے مطلقہ اداروں کے حوالے کر دیے جبکہ بیرون ملک تیار شدہ شراب کی بیالیس بوتلوں کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی ایک گاڑی سے چھ سو ساٹھ گات کی گھنٹھیں اور دوسری گاڑی سے چار سو بیس گھنٹھیں سمگل کی جا رہی تھیں جو کہ پکڑ لی گئیں زبد شدہ گات کی قیمت ڈائی لاکھ ریال سے بھی زیادہ ہے سعودی بینک نے پیٹرول کے لیے خودکار نظام جاری کر دیا سعودی عرب کے نیشنل کمرشل بینک نے پیٹرول سٹیشن سے ٹینکی بھروانے کے لیے ایٹی ایم کارڈ مدہ کی سہولت جاری کر دی یہ سعودی عرب میں اپنی نویت کی پہلی سہولت ہے اس کی بدولت پیٹرول مین کمپنی کے تعاون سے مادہ کارڈ کے ذریعے پیٹرول کی قیمت ادا کی جا سکے گی سارفین کرنسی نوٹ استعمال کرنے سے بائی سکیں گے نیشنل کمرشل بینک دوہزار سترہ کے اقتطام تک پچاس ہزار کے لگ بھگ مشینی لیندین کے حوالے سے مہیا کر چکا ہے عید پر نو گلوکارائیں اپنے فن کا جادو جگائیں گی اس سال عید الفطر کے موقع پر سعودی عرب کے اہم شہروں ریاض اور جدہ میں نو گلوکار خواتین اپنے فن کا جادو جگائیں گی بڑی بڑی تقاریب ہوں گی روتانہ کمپنی بڑے پرگرام ترتیب دے گی محکمہ تفریات بھی اس سلسلے میں حصہ لے گی مصر کی معروف گلوکارہ شیرین عبدالوہاب 19 جون کو کنگ عبداللہ سٹی رابغ اور معروف فنکارہ اسالہ 20 جون کو ریاض کے کنگ فہد کلچرل سینٹر میں خصوصی پرگرام پیش کریں گی خلیجی فنکارہ نوال 23 جون کو کنگ فہد کلچرل سینٹر ریاض میں خواتین کے لیے نغمے پیش کریں گی دالیا مبارک 19 جون کو کنگ عبداللہ سپورٹ سٹی کے بند حال میں اپنی آواز کا جادو جگائیں گی شما حمدان ریاض میں دو پروگرام کریں گی لبنانی گلوکارہ یارہ جدہ کے ایک ہوتل میں گانا پیش کریں گی جبکہ علیسہ اور انغام پہلی بار ریاض کے کنگ فہد کلچرل سینٹر کے تھیٹر میں گانا گائیں گی یمبو میں ورلڈ کاف فٹبال کے لیے دو دیوہیکل سکرین نصب یمبو بلدیا نے شہر کے تاریخی میدان میں ورلڈ کاف فٹبال کے شائقین کے لیے دیوہیکل سکرین نصب کرا دیئے مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی اید الفطر اور ورلڈ کاف دونوں کا لطف ایک ساتھ اٹھا سکیں گے اس موقع پر معاشرے کے تمام طبقوں کے ذوق اور مزاج سے ہمانگ مختلف تفریح اور ثقافتی پرگرام بھی منقید ہوں گے جزان پولیس نے اید الفطر کے موقع پر آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی تفصیلات کے مطابق جزان ریجن کی تمام کمیشنریوں اور تحصیلوں میں آتش بازی فروخت کرنے والوں کے ایڈوں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں جزان پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل ناصر القحتانی نے خبردار کیا کہ پکڑ دھکڑ کی مہم جاری رہے گی جو شخص بھی وطن عزیز کے امن و امان اور استعقام سے کھیلنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف اہنی پنجا استعمال کیا جائے گا اسے قبل کنگ فہد آئی سپیشلسٹ ہسپتال نے آتش بازی کے حوالے سے خصوصی آگاہی مہم شروع کر دی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربی نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر مشورہ دیا کہ وطن عزیز کے بچوں آتش بازی کا سامان نہ خریدو اس سے آپ لوگ زندگی بھار اپنی آنکھوں سے ہاتھ دو سکتے ہیں کہ خالق ہسپتال نے اپنی ویب سائٹ بار آتش بازی فروخت کرنے والوں کے حوالے سے اطلاعاتی نظام کی تفصیلات بھی جاری کی ہیں جدہ میں عید گاہوں اور جامعہ مساجد میں عید کا احتمام ہوگا سعودی عرب کے تمام شہروں میں عید الفطر کی نماز کے انتظامات زور و شور سے شروع کر دیے گئے جدہ میں تین سو بتیس عید گاہوں اور جامعہ مساجد میں عید کا احتمام ہوگا وزارت اسلامی امور کے ماتحت ادارہ مساجد کے ڈائریکٹر جنرل سعید المالکی نے بتایا کہ اصلاح و مرمت صفائی تقنیقی اور سوتی آلات آئیمہ اور خطیبوں کے نام سب کی نشاندہی کر دی گئی ہے دوسری جانب انیزہ میں عید الفطر کے موقع پر بچوں کو اسی ہزار سے زیادہ کے عید تحائف تقسیم کیے جائیں گے اس کی نگرانی وزارت محنت اور سماجی بحبود کی جانب سے ہوگی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی عرب کے لیے مستقبل کے دروازے کھول دیئے یہ کہنا ہے الجبیر کا سعودی وزار خرجہ عدل الجبیر نے واضح کیا کہ سعودی ولی عہد نائب وزیر آزم و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک سال کے دوران سعودی عرب کے لیے مستقبل کے دروازے کھول دیئے الجبیر نے ٹوٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر تحریر کیا کہ اللہ تعالی سے دعا گواہ ہوں کہ وہ ہمارے قائد ولی عہد محمد بن سلمان کو ہمیشہ وطن عزیز اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا کرتا رہے انہوں نے ایک سال میں کارہائی نمائیہ انجام دیئے امیدوں کے دروازے اور مستقبل کی کھڑکیاں وطن عزیز کے لیے کھول دیئے الجبیر نے یہ ٹوٹر شہزادہ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کی پہلی سالگیرہ کے موقع پر جاری کی رمضان میں جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سعودی ڈاکٹر محمد تافش نے واضح کیا کہ رمضان المبارک کے دوران جوڑوں کے درد کا عرضہ روزے داروں میں بڑھ جاتا ہے بعض لوگ جوڑوں کے درد کو رومارٹیزم کا نام دیتے ہیں جو درست نہیں جوڑوں کے رومارٹیزم اور جوڑوں کی سوزش میں فرق کیا جانا چاہئے ڈاکٹر تافش نے توجہ دلائی کہ رومارٹیزم کے امراض میں مبتلا جو افراد انٹی رومارٹیزم عدویہ استعمال کر رہے ہوں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ افتار کے بعد ایک خوراک اور سہری کے بعد ایک خوراک مالج کے مشورے سے لینے پر اختفاء کریں جہاں تک زیابتی اس کے مریض میں مبتلا رومارٹیزم کے بیماروں کا تعلق ہے تو روزہ ان کے لیے مفید ثابت ہوگا ڈاکٹر تافش نے مشورہ دیا کہ مریض کھانوں کے سلسلے میں اتیاد کریں اگر کوئی شخص ہڈیوں کی تکلیف میں مبتلا ہو تو اسے تھنڈے مشروبات سے گریز کرنا ہوگا اور اگر جوڑوں میں خوشکی کا عرضہ لاکھ ہو تو انہیں روگنیات اور مٹھانیوں کے استعمال میں بہت زیادہ اتیاد کرنی پڑے گی ورنہ ان کا وزن بڑھ جائے گا اور جوڑوں کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوگا ڈاکٹر تافش نے خبردار کیا کہ رمضان کے روزوں کے دوران سوزش روکنے والی عدویہ استعمال نہ کی جائیں ان کے بجائے پیراسٹامول مادے پر مشتویل عدویہ استعمال کی جائیں جن سے ہڈیوں کے درد میں کمی واقعہ ہوتی ہے مکہ مکرمہ کی تمام مساجد میں نماز کا ثواب حرم شریف جیسا ہی ہے شیخ العبدالی مکہ مکرمہ کی تمام مساجد میں نماز کا عجر و ثواب حرم شریف جیسا ہی ہے ان دنوں مسجد الحرام میں غیر معمولی رش ہے لہذا معتمرین و ظاہرین اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں ہی نماز کا اتمام کریں خشو و خضو کے ساتھ عبادت کریں شدید رش کے باعث حرم شریف میں خشو و خضو کی کیفیت حاصل کرنا مشکل ہے یہ وضاحت مکہ مکرمہ ریجن میں وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی کے ڈائریکٹر جنرل شیخ علی بن سالم العبدالی نے رمضان کے آخری عشرے میں دیکھے جانے والے رش کے تناظر میں جاری کی انہوں نے مکہ مکرمہ کی مساجد کے آئیمہ خطیبوں اور منتظمین سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے یہاں محتمرین اور ظاہرین میں اس شریف مسئلے کو واضح شکل میں بیان کریں محتمرین اور ظاہرین کو سمجھائیں کہ وہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تب بھی انہیں حرم شریف میں نماز ادا کرنے جیسا عجر و سواب حاصل ہوگا العبدالی نے ظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات از خود دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں حرم شریف کے سارے سہن نمازیوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں بعض لوگ سنوں میں جگہ نہ ملنے پر اطراف کی سڑکوں رہداریوں فٹپاتوں تجارتی مراکز کی گزرگاہوں تک میں صفے بچھائے ہوئے ہیں ایسے عالم میں خشوہ و خضو کی کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی اید الفطر پر جدہ کے متعدد محلوں کے لیے پانی کی سپلائی بڑھا دی وارٹر کمپنی نیشنل وارٹر کمپنی نے خوشکبری سنائی کہ اید الفطر کے موقع پر جدہ کے متعدد محلوں کے باشندوں کے لیے پانی کی سپلائی بڑھا دی گئی جدہ ورکنگ یونٹ کے ڈائریکٹر انجینئر محمد الزہرانی نے اپنے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ گھنی آبادی والے محلوں کے لیے پانی کی سپلائی خاص طور پر بڑھائی گئی ہے النزحہ، الجامعہ، الروابی، المنتظہات اور کلو چودہ محلوں کے باشندے سب سے زیادہ وارٹر ٹینکرز طلب کر رہے تھے ان محلوں کو اضافی سپلائی کی گئی ہے علاوہ از ہی شمالی اور جنوبی ابھر والے محلوں کی سپلائی میں بھی اضافہ کیا گیا اسی ہزار تا ایک لاکھ مقاب میٹر پانی کی سپلائی بڑھائی گئی ہے جمعیرات کو عید الفطر کا چاند دیکھا جائے گا جمعیرات کو سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ جمعیرات 29 رمضان المبارک با مطابق 14 جون کو عید الفطر کا چاند دیکھا جائے اس سال مسجد الحرام میں بجلی کا استعمال 14 فیصد زیادہ اس سال رمضان کی ستائیسویں شب کو حرم شریف میں بجلی کا استعمال گزشتہ سال کی ستائیسویں شب کے مقابلے میں 14 فیصد زیادہ ہوا سعودی بجلی کمپنی نے سعودی عرب بھر میں گرمی کی شدید لہر کے باوجود زیادہ بجلی فراہم کی اتیاتی تدابیر سے کام لیا گیا جی تو دوستو یہ تھا آج 14 جون 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور جن نئے دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ارزانہ کے بنیاد پر ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ